مجرموں کو جیل میں رکھنے کا ایک مقصد ان کی اصلاح ہوتا ہے تاکہ اپنے کیے کی سزا بگننے کے دوران ان کے حقیقی معنیوں میں اصلاح بھی کی جائے اس کا مقصد جیلوں میں محصر قانون کو نافذ کرنا بھی ہے کئی ممالک میں جنیوہ کنونشن کے تحت قیدیوں کے حقوق کا بھی حیال رکھا جاتا ہے اور جیلوں کے عملے کی بھی بقاعدہ تربیت کی جاتی ہے ہر کوئی نہیں جانتا لیکن پاکستان میں بھی بقاعدہ ایک ایسی اکیڈمی موجود ہے یہ اکیڈمی کس طرح سے کام کر رہی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے آج کے پرگرام میں تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اس وقت میرے ساتھ ڈی جی نیشنل اکیڈمی فور پریزنز عزر رشید صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اس اکیڈمی کے حوالے سے اور اس کے انتظامات کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ اکیڈمی جو ہے وہ جو آفیسرز ہیں ان کی ٹریننگ کرتی ہے اور جو قیدی ہیں ان کی اصلاح کرتی ہے اسلام دیکھو عزر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس اکیڈمی کے بنیادی کام اور ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی اکیڈمی ہے یہ 1973 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اس کا بنیادی کام جو ہے وہ پورے پاکستان کے پریزن ایڈمینسٹریشن جو جیل کے انتظامیاں ہیں اس کو قیدیوں کو کس طرح دیکھنا ہے کس طرح ان کو رکھنا ہے اور ان کی سزا کو گزروانا ہے اس کی تربیت دینے کا یہ ادارہ ہے اور اس میں پورے پاکستان سے چاروں صوبوں سے اور ازاد جمہو کشمیر سے آفیسز جو ہیں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اچھا اس اکیڈمی کو عمل میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایکچلی پاکستان نے ایک انٹرنیشن یونائٹن نیشن نے 1956 میں ایک سٹینڈر ٹریٹمنٹ آف افینڈرز ایک پروٹوکال سائن کیا تھا اس کا جنوبی افریقہ کے ایک سب سے پرانے قیدی اور بعد میں ان کے صدر بھی بنے نیلسل منڈیلا کے نام سے نیلسل منڈیلا رولز بنے تھے تو وہ نیلسل منڈیلا رولز جو تھے ان کو نام 1973 کے اندر جو ہے نا یہ رولز پاس ہوئے تھے تو پاکستان چونکہ ان رولز کا سگنیٹری تھا تو اس سگنیٹری ہونے کی ویسے پاکستان نے یہ اکیڈمی پاکستان کے لیے بنائی تھی یہی اس طرح کی اکیڈمی تمام دنیا کے محضب معاشروں کے اندر انہوں نے اپنے اپنے قیدیوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور قیدیوں کی ٹریٹمنٹ سے منسلک لوگوں کی تربیت کے لیے بنائی ہے یہی امریکہ میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے افغانستان میں بھی ہیں بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح کی اکیڈمی اچھا لیکن وہاں پہ جو ٹریننگ دی جاتی ہیں جس طرح سے سکھایا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کا میار بھی اسی لیول کا اور اسی میار کا ہوتا ہے ایکچلی یہاں پہ جو میار ہے نا وہ تو یونیٹڈ نیشن کا سٹینڈرڈ ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی سٹینڈرڈ ہے ہوتا کیا ہے کہ ہر ملک نے اس سٹینڈرڈ کو اٹین کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کرتے رہتے ہیں پاکستان نے اس اس میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ اس میں اس سٹینڈرڈ کو پانے کے لیے کوششیں کی ہیں ناست ففٹی یرز کے اندر ایٹین امینڈمنٹ کے بعد یہ جو پریزنز کے دپارٹمنٹ ہیں یہ پروونسز کے پاس اب چلے گئے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ پروونسز کے اندر جو ان کی تربیت اور پروونسز کے اندر جو اس میار کو دیکھنا اور اس کو مقرر رکھنا اس کا پروونسز ذمہ دار ہے لیکن فیڈرل گارمنٹ جو ہے گاہے بگاہے اس اکیڈمی کی فساطت سے اور ویسے بھی جو ہے نا وہ اس کی سپرویجن اور اوور سائٹ کرتی رہتی ہے کہیں اگر کوئی نظر آتا ہے ان کو کوئی خامی خرابی تو وہ ان کی اصلاح کے لیے ان کو کہتی رہتی ہے تو کرنٹلی ہم بھی ایک فیڈرل گارمنٹ کی ایک پریزن ریفارم کمیٹی بنی بھی ہے اور میں بطور ڈی جی ناپا اس کا سیکیٹری ہوں یہ وزارت داخلہ کے نیچے بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ اب تک جو پچاس سال میں ہم نے قیدیوں کی اصلاح کے لیے جو بھی پروگرام شروع کی ہیں اور ہر صوبے میں جو مختلف کام جس سٹیج پہ پہنچا ہے اس کو ایک یونی فارم اور سب کو برابر کیا ہے عزیز صاحب آپ نے بات کیا ہے قیدیوں کی اصلاح کی تو قیدیوں کے بھی حقوق ہیں تو کیا پاکستان میں اصلاحی پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قیدیوں کی اصلاح جو کی جاتی ہے کیا جو جیلوں کی حالت ہے وہ تسلی بخش ہے ایکچلی پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ترقی پذیر ملک کے جہاں دیگر مسائل ہیں وہ ہر شعبے میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں ہمارے قوانین اور تقاضے جو ہیں وہ جلیز ہو گئے ہیں لیکن ہماری جیلیں ابھی بھی انگریزوں کے دور کی بنی ہیں اچھا وہ جیلیں جب بنائی گئی تھی تو ان جیلوں کا آج کے تقاضے سے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی کوئی تعلق نہیں تھا ہمیں جو نئی کنسپٹ آ رہے ہیں ان کے مطابق ان کو رکھنے کے لیے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کا سٹرکچر اور ڈیزائن چاہیے ہیں اچھا اس کو دیکھتے ہوئے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے چونکہ یہ آپ کو پتا ہے ایک جیل کو بنانا جو ہے بہت ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ ہوتا ہے تو فیڈرل گارمنٹ ایک جیل بنا رہی ہے اسلام آباد کے اندر وہ موڈل پریزن بنا رہی ہے موڈل کریکشنل فیسیلٹی بنا رہی ہے اس کو بنایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ اس موڈل پریزن فیسیلٹی کے اندر وہ تمام سہولیات جو انٹرنیشنلی قابل عمل ہیں اور سٹینڈرڈز ہیں ان کی پریکٹس اور ان کی تربیت تمام پاکستان کے انتظامیاں کو دی جائیں تاکہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں جا کے اپنی صوبائی حکومت کو یہ کنونس کریں کہ وہ بھی اسی طرح کے جیل بنائے تو ابھی آپ یہ کہیں کہ یہ جیل جو ہیں اس قابل ہیں کہ قیدیوں کے اصلاح کا پروگرام کو اچھی طرح چلا سکیں تو وہ تھوڑا سا کوشش تو ہے ان کی لیکن اس کو وہ اس انوائرمنٹ میں ایڈجس نہیں کر پاسکتے اچھا جیسے آپ موڈرن پریزن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ایسے چیزیں نئی رکھی جا رہی ہیں جو آپ ابھی اسلامباد کی بتا رہے ہیں جو باقی جیلوں میں نہیں ہیں کیا کے فسلیٹیز ہیں اس طرح کی جو انٹرنیشنل لیول کے مطابق ہیں اس میں دیکھیں نا اس میں یہ ہے کہ قیدیوں کی اصلاح کے لیے ایک جو سب سے قابل عمل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قیدیوں کو قید کاٹنے کے بعد واپس سوسائٹی کے اندر جانا ہے تو کیا وہ اپنی عادتوں سے نجات حاصل کر چکے ہیں یہ سب سے بڑا فیکٹ دوسرا فیکٹری یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے قیدی وہ ہوتے ہیں جو ایکنومکلی بھی سکت نہیں رکھتے کہ بعد میں جا کے کوئی کاروبار سٹارٹ کرسکے یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا اور یہ دو چیزوں کو جب سامنے آپ رکھتے ہیں تو قیدیوں کے اصلاح کے پروگرام بنایا جاتے ہیں جب آپ قیدیوں کے اصلاح کے اصلاح کے پروگرام بناتی ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو لا محلہ ان کی تربیت ان کی قید کے دوران کرنی پڑتی ہیں تو اسلام آباد کے جو پریزن ہے اس کے اندر ان کے لیے رہنے کی اور ان کو پڑھانے کی اور ان کو مختلف ہنر سکھانے کی اور ان کو کوئی ایسی تربیت دینے کی اور تعلیم دینے کی فیسیلٹیز ان بیلڈ ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ ماہرین کے زیر سایہ وہ ایسا ہنر سیکھ لیں گے اگر کسی کا تھوڑا سا سائنس کی طرف ہو جانا ہے تو آئی ٹی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹیکنیکل ہنر کی طرف چلے جائیں گے کسی کا کوئی جو ہے نا وہ ویسے ایڈوکیشن کو امپروف کرنے کا ہے کیونکہ عموماً ہمارے پاس جووینائل یوٹس فیمیلز یا ایسے لوگ بھی آتے ہیں سارے کرمینل ایسے ہی ہوتے جو انپڑ بھی ہیں کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسٹورنٹس ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسی کرمنیلٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ تعلیم کا سسن ہو جاتا ہے تو جہاں وہ رکے ہوتے ہیں اور جیل میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مواقع دینے کا انتظام اس موڈل پریزن میں کیا گیا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی انٹر کر کے آیا ہے تو اس کو گریجویٹ یا اپنی تعلیموں جاری رکھنے کی سہولت ملے کیونکہ سزا تو کٹے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ سزا کٹنے کے بعد ایک قابل عمل شہری بن سکے تو اس کے لیے ہم یہ انتظام اس موڈل پریزن کے اندر کیا ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے تو ہمارے ایک قرآن جو ہے اس سے بہتر کوئی اصلاح کی کتاب نہیں ہے اگر ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو کیا قیدیوں کی اسلامی طرز پر بھی اصلاح کی جاتی ہے اس حوالے سے علماء وغیرہ کو بھی انگیج کیا جاتا ہے بالکل کیا جاتا کیونکہ دیکھیں نا قیدی کا تو کوئی مذہب ہوتا نہیں ہے قیدی کوئی سے بھی ریلیجن سے کسی بھی سیکٹ سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے تو جو پاکستان کے جیلوں میں یہ ایک سٹینڈر طریقہ ہے یہ تمام صوبوں کے اندر موجود ہے کہ ریلیجیس ٹیچرز آویلیبل ہوتے ہیں جو ان کو دینی تعلیم دینے کے لیے ہوتے ہیں اچھا وہ ریلیجیس ٹیچرز جو ہیں اب پہلے صرف جو ہے ہمارے چکے نائنٹی پرسنٹ مسلم پاپولیشن تھی اس لیے وہ مسلمان ٹیچرز اسلامی سکولرز ہوتے تھے اب گارمنٹ نے انتظام کر رہے ہیں کہ جو جس فکے یا جس مذہب کا کوئی قیدی آئے اور اس کی ریلیجیس ٹیچنگ کے حوالے سے اس کی اسلاح کے پہلو کو سامر رکھے ہیں کیونکہ اس مذہب کے ماننے والے کو گر اس کا ریلیجیس ٹیچر اس کو کچھ بتائے گا تو وہ بہتر سے ہوگی تو اب انتظام ہو رہا ہے ان کا اچھا قیدیوں کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو جس طرح سے ابھی ہم اسلامی کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کون کونسی ریہیبلیٹیشن کس طرح کی جو کی جاتی ہے قیدی جب کسی جیل میں آتا ہے نا تو اس کی پہلے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا قیدی کی کلاسیفیکیشن پہلے زمانے میں ہوتی تھی عمر جنس اور جو ہے نا اس کا جرم ان کی نویت ہے اب اس کے اندر دو چین چیزیں اور ایڈ ہو گئیں کہ اب قیدیوں کی کلاسیفیکیشن کے اندر جو ہے ایک چیز ان کی دماغی اور جسمانی صحت کو بھی شامل کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد فردر کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے جو نفسیاتی ماہرین کرتے ہیں جیل کے کہ کیا یہ قیدی کس جیل میں رکھنے کے قابل ہے ہر جیل جو ہے وہ ہر قیدی کو رکھنے کے لیے نہیں بنایا ہوتا کچھ جیل ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ سنگین نویت کے قیدی رکھے جاتے ہیں اس جیل میں کوئی اور قیدی یا بچے خواتین یا دوسرے لوگ شامل نہیں رکھے جاتے اور کچھ جیل ایسے ہوتے ہیں جو جیل نہیں کہلاتے کریکشنل سینٹرز کہلاتے ہیں ہومز کہلاتے ہیں کیونکہ پاکستان کہ قانون کے مطابق خواتین بچے اور نوجوان وہ اب جیل کے اندر نہیں رہتے ان کے لیے سیپریٹ ایک ہولڈنگ فیسلٹیز ہوتی ہے جہاں پہ یہ اصلاح کے لیے ان کا قابل ہے کیونکہ یہ قانون میں اب آیا ہے کہ ان کی اصلاح کرنی ہے they are not treated as a criminal as such apart from کوئی اگر کسی نے بہت زیادہ حینیس یا سنگین جرم کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں باقی تمام بچوں کو اور تمام خواتین کو ایک سیپریٹ کریکشنل فیسلٹیز میں رکھا جاتی ہے اچھا اگر ہم پنجاب پولیس کی بات کریں تو اس کی ایک نشان دیکھی جو ہے وہ اگریسیونیس پولیس کے اس پر طرز پر کی جاتی ہے تو جیل کے اندر سے بھی کیا شکایات آتی ہیں اس اور اکیڈمی کا کیا رد عمل رہتا ہے یہ شکایات جیل کے قوانین کے مطابق وہ قیدی جو ہیں ڈائریکٹ کوٹس کو کرتے ہیں ہائی کوٹ کو کرتے ہیں نہیں لیکن جو پولیس کلچر ہے وہاں کا وہ تو ڈیفینیلی اس کی اصلاح کرنا اس کو ٹرین کرنا تو وہی 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 کہ جب ہمارے پاس اس طرح کی اصلاحات جب اس طرح کی کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے کوٹس ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ ابھی بھی جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں اور ابھی بھی جو ہم جو مختلف قسم کی سجیشنز دیتے ہیں گارمنٹ کو وہ قیدیوں کی اپنی بھپتہ اور اپنے ان کے اوپر کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے پچھلے دنوں پنجاب میں کچھ قیدیوں کی یہ شکایت تھی کہ ان کو کھانا جو جب یہ عدالتوں میں پیش ہی بجاتے ہیں تو ان کو کھانے کی ارینجمنٹ صحیح نہیں ہوتی تھی تو پھر ہائی ہائی کورٹ پنجاب نے اور آئی جی پریزن پنجاب نے اور حکومت پنجاب نے مل کے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ان کا جو کھانا جیل میں بنتا ہے وہی کھانا ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پہ پک کے وہاں جا کے ان کو اسی ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے چاہے ان کو دیر سے بے رکھو کہ وہ بچارے بھوکے رہ جاتے ہیں عدالتوں میں پیشی کے دارے تو اس طرح کی جب بھی کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ ایسا ایسا اچھا جیلوں میں جو ایک عام کلچر تھا وہ پیسوں کے عویز قوانین بھی ٹوڑے جاتے تھے اور عملہ ڈیفنیٹلی اس میں انوالو ہوتا تھا تو کیا اس حوالے سے بھی عملے کی ٹریننگ کی جاتی ہے یا صرف جو نیا عملہ آتا ہے اسی کی ٹریننگ کی جاتی ہے ان کی بھی اصلاح کی جاتی ہے اور ان کے خلاف تو بہت سخت جو ہیں انزباتی کاروائی ہوتی ہے ابھی بھی پنجاب میں سندھ میں مختلف جیلوں میں جو اس قسم کی کرپشن میں شامل لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ابھی کوئی دس بارہ جو لوگ ہیں وہ مختلف پاکستان کے مختلف جیلوں سے اس طرح کی کمپلینٹس کے اوپر یہ اور یہ ریگولر یہ جو ہے نا یہ سپرویجن اور ڈیسپلن کا نظام جیلوں کے اپنی ہائرارکی کے اندر وہ چلتا ہے اور اس کے اندر ان کو سزا جزا ملتی رہتی ہے مطلب نئے عملے کے ساتھ ساتھ جو پرانے والوں کو بھی ری ٹرین کیا جاتا ہے ان کو بھی ری ٹرین کیا جاتا ہے دیفنیٹلی چیزیں بدلتی ہیں اور جرائیں بھی اب تکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے جاتے ہیں اور نئی جرم کے بھی نئے نئے طریقے آگئے ہیں دیفنیٹلی اس کے حوالے سے بھی سٹاف کی تریننگ کی ضرورت پڑھتی رہتی ہوگی بایدتا ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے یہ سٹاف تریننگ کے اندر ایک تو آپ نے خودی بتا دی بات کہ جو نئے آنے والے ہوتے ان کو کہتے ہیں انڈکشن تو انڈکشن ٹریننگ کے بعد پھر ان کے ان سرویس کورسز ہوتے ہیں جیسے وارڈر اگر بھرتی ہوا ہے تو اس کی ٹریننگ ہو گئی تو جب وہ ہیڈ وارڈر بنے گا یعنی ہیڈ وارڈر یوں سمجھ لیا کہ اب تو ہیڈ وارڈر نہیں کلاتے بہت سارے صوبوں میں اس کو ہیڈ کانسٹیبل پولیس کے ہی رینک دے دیئے گئے ہیں جیل کے ان کو تو جو ہیڈ کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بنے گا تو اس کی تربیتی کورس ہے اس طرح ہیڈ کانسٹیبل سے جو ہے اے ایس ای بنے گا اس کے تربیتی کورس ہے تو ہر تربیتی کورس کے اندر اصلاح کا اخلاق کا اور یہ اس طرح کی جو ماشی برائیوں سے بچنے کا ان کو گر سکھایا جاتا ہے ان کا کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے وہ ایک جس کو کہنا جزوے لائنفیق ہے ان کا ہمہم ہے جو ہم بات کہتے ہیں پنجاب پولیس کے اگریسیف بہیوئر کی تو اندر جو قیدی ہوتے ہیں جو ان سے غلطی جہاں خطا ہو گئی وہ تو ہو گیا وہ اندر ہیں اب اس بار جو مین چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیسا بہیوئر اپنایا جاتا ہے تاکہ وہ باہر جا کے اس بہیوئر کی وجہ سے کوئی چینج لائیں تو بہیوئر میں چینج لانے کے لیے دیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کا جو عملہ ہے وہ ٹرینڈ ہو کہ ان سے پی آئے اور ان سے انسانیت سے پیش آئے اس بات کی بڑی ضرورت ہے تو اس پہ بھی فوکس رہتا ہے یہ تو جس کو کہنا کارڈینل فوکس ہے ہمارا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں بات کیسے کرنی ہے ان سے بی ایکٹ کیسے کرنا ہے ان سے بولنا کیسے کیا طریقہ کار اپنانا ہے ان کو جو ہے پرنسپلز آف کمیونکیشن سوشل انٹریکشن اور گفتو کرنے کے عذاب عذاب ان کو جو ہے نا اردو انگریزی اور علاقائی زبانوں کے اندر گفتو کرنے کا ان کو فن اور تربیت دی جاتی ان کا موڈیول شامل ہوتا بقیابا لنگویسٹکز کا ایک موڈیول شامل ہوتا ہے یہ میری اکیڈمی کے اندر پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قانون ہے یہ یعنی جیل کے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی عملہ قیدیوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا اگر اس نے تربیت حاصل نہیں کی ہوئی اور اگر وہ بغیر تربیت کے کسی قیدی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو اس کی پنشمنٹ بہتی تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قیدی کے ساتھ انٹریکٹ کرے تربیت لیے بغیر ہاں وہ تربیت کے اندر خرابی ہو سکتی ہے اس کی اس تربیت کو بہتر کرنے کے لیے اصلاح کرنے کے لیے جس سے آپ نے بتایا وہ واپس بیچز آتے ہیں ٹریننگ کے لیے اکیڈمی میں بھی آتے ہیں اس اکیڈمی کے ساتھ اس اکیڈمی کے صوبائی اکیڈمیوں کے ساتھ بھی رواپت ہے جیسے پنجاب کا سائیوال میں ٹریننگ کاللیج بنا ہو ہے سندھ والوں کا حیدرباد میں ٹریننگ کاللیج بنا ہو ہے کے پی کے کا آزارہ میں بنا ہو ہے تو وہ ہم کو وقتن فوقتن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ناپا سے کہ آپ کے ہم نے یہ کوئیس کرانا ہے تو ہمارے یہ آفیسز ہیں تو کینڈلی ہم کو جو ہے نا یہ کوئیس کرانے کے لیے ہیلپ کر دیں تو ہم ان کو مدد کرتے رہتے ہیں it's a two-way traffic ہم کوئی نئی چیز ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ورکشاپ کر لیتے ہیں اب کچھ ہی دن پہلے ہم نے ایک ورکشاپ کی ہے جس کو ہے کہدنیوں کی جیل سے باہر اصلہ جو آپ کہہ رہی تھے نا کہ جیل کے اندر تو ہو گئی تو جیل کے باہر جا کے وہ کیسے کرتے ہیں تو ایک اس اکیڈمی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جیل کے اندر جو کام کر رہے ہیں لوگ اور جیل کے اندر جو کہہ دی ہیں ان کی اصلہ بلکہ ان کہہ دیوں کی دیکھ ریک اور ان کی سپرویجن کے جب وہ معاشرے میں واپس جائیں تاکہ معاشرے میں رہنے والے امن پسند شہریوں کو بھی ان سے کوئی پروٹیکشن کا احساس ہو اور ساتھی ساتھ وہ لوگ ایک سٹیگما جو لے کے جیل سے آئے ہیں وہ سوسائیٹی میں ایڈجسٹ ہو سکے ایز ای پروڈکٹیف سیٹیزن تاکہ وہ پھر دوبارہ جو وہ اپنی گناہ کی زندگی اور جرم کی زندگی سے جو واپس نہ جا سکے اچھا جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی سزا مکمل کرنے کے بعد بھی ان کی حیبلیٹیشن کا جو ایک پروسس ہے وہ چلتا رہتا ہے ان پر نظر رکھی جاتی ہے کہ دوبارہ وہ اپنے سلچن میں واپس نہ دیں تو کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی ملی ہے کس حد تک کامیاب رہی ہے یہ ایک ایڈمی کے باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ ایک پروپر اصلاح کے زندگی اپنی گزارت ہیں یہ تو کیس ٹو کیس بیسس پہ لیکن میں آپ کو فگرز براڈر فگر دیتا ہوں کہ اس وقت جتنے قیدی جیلوں کے اندر ہیں نا اتنے قیدی جیل سے باہر سپرویجن کے اندر ہیں یہ اکیڈمی دو قسم کے آفیسز کو ٹرین کرتی ہے ایک وہ آفیسز جو جیل کے اندر قیدیوں کی اصلاح پر مامور ہیں اور ایک کیٹیگری یہ آفیسز کی وہ جو جیل سے باہر جب وہ قید گزارنے کے بعد یا عدالت سے کسی ریلیف ملنے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے جس طرح آپ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے جو کہ پروپیشن کے اوپر بیل کے اوپر رہا ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ایک سپرویجن کی ضرورت ہوتی ان کی بھی مانٹرین کی ضرورت ہوتی اس کے لیے ایک پروپیشن اور پیرول سرویس ہوتی تو یہ اکیڈمی فیڈرل اکیڈمی جو ہے ان کی بھی تربیت کرتی تو ہمارا ایک سمجھیں کہ ایک امبریلا ٹریننگ ہوتی جس میں اب کہہ دی جب پہلی دفعہ جیل میں جاتا ہے اس کو وہاں جیل کے اندر کیا تربیت ملتی ہے ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو مانٹر کر رہے ہوتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ رہا ہوتا ہے تو وہ رہا ہونے کے بعد اس کی جوڈیشری یہ جوڈیشل پرراغٹیو ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ رہا ہوئے ہو لیکن آپ کو رہائی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ہر مہینے جو ہے فلا تھانے میں ریپورٹ کریں گے یا فلا پروبیشن آفیسر کو آپ ریپورٹ کریں گے یا فلا پیرول آفیسر کے پاس جو ہے نا آپ بتائیں گے کہ میں جو آپ نے مجھے کام کہا تھا کس طرح چلنا ہے زندگی کس طرح گزار نہیں وہ میں کر لوں گا تو یہ ہمارا دونوں جیل کے اندر بھی اور جیل کے بعد دونوں بھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد اپنے پرگرام سے سلسلے کو آگے کراتے ہیں کبھی گوھر سے سنا کیا بولتا ہے آپ کا سولہ تو پھر نیشنل بینک کیشن گولڈ یادوں کا پاس رکھیں سونا ہمارے پاس رکھیں کیش لے جائیں اپنی ضرورت نمٹائیں آسان شرائط بوری پروسیسنگ کم مارک اپ اور پھر جب چاہے پیسے لوٹا کر اپنا سونا واپس حاصل کریں اور اس پر تو سونا بھی مان جائے گا پوچھ کر دیکھیں نیشنل بینک کیشن گولڈ موسیقی 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 اور unarmed handling of violent یعنی پور تشدد قیدیوں کو کس طرح انہوں نے کابو کرنا ہے اس کی تربیت دی جاتی ہے اس کی ٹیکنیک سکھا ہی جاتی ہیں اچھا یہ ٹیکنیکس جو ہے نا ان کو بھرتی کے وقت سکھا ہی جاتی ہیں اچھا لیکن پھر جب یہ ترقی کے کسی کورس میں آتے ہیں تو ان کا ایک پھر علیہ دا فیزیکل فٹنس کا ایک علیہ دا پورشن ہوتا ہے جس کے اندر ان کو جانچا جاتا ہے کہ آیا یہ انہوں نے جب بھرتی ہوئے تھے جو ان کا سٹینڈر تھا اور اب جو اسٹیج پہ آئے ہیں کوئی پانچ سال کے بعد یا آٹھ سال کے بعد تو کیا ان کے سٹینڈر میں اب جو اس اسٹیج پہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل سٹینڈر ہے اس پہ یہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں تو جو نہیں اترتے تو ان کی پہ پر پرموشن کے چانسز جو ہیں اسی طرح کم ہو جاتے ہیں اچھا ادارے میں کن جو ٹریننگ کے عمور ہیں ان کا خیال جو خاص حیال رکھا جاتا ہے کیونکہ ہوتا ہے نا جیسے بھی آپ کافی چیزیں بتا رہے ہیں ان کے علاوہ ملہب مین فوکس کن چیزوں پر جو ہے وہ رہتا ہے تربیت کا بنیادی جو فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اچھا اس میں دیکھیں جس سے آپ نے ابھی خود ہی اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ جسمانی فٹنس کی تربیت اور اچھا جس طرح ادارے کے اندر آفیسز جو لور رینک سے اپر رینکس میں جاتے ہیں تو اسی طرح ان کی تربیت کی نویت بدل جاتی ہے اچھا جب جب کوئی کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے یا وارڈر جیل کے اندر بھرتی ہوتا ہے تو اس کی زیادہ تر تربیت اگر چار مہینے کی ہے یا چھے مہینے کی تربیت ہے تو اس میں سے چار مہینہ جو ہوگا اس کا جو ہوگا فیزیکل فٹنس پہ زور زیادہ ہوگا اور ساتھ ساتھ تعلیم اور لاؤ کے اوپر تربیت ہوگی اچھا جس طرح وہ بڑھتا جائے گا ترقی کرتا جائے گا تو اس کی تربیت میں تحقیق اور ایکیڈیمک سائٹ جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدیوں کی اصلاح جو ہے وہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے وہ زور زبدستی اصلاح نہیں کی جا سکتی کے لیے اس میں نفسیاتی پہلو سماجی پہلو اور معاشی پہلو کے اوپر آدمی کی گرفت ہوگی سٹاف کی گرفت ہوگی اس کے متعلق ان کو ان اموروں کا پتہ ہوگا تو وہ ان کو اصلاح کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو یہ تینوں پہلو جو ہیں اس کی یہاں پہ فیکلٹیز اکیڈیمی موجود ہیں اور یہ اکیڈیمی پھر انہی فیکلٹیز سے اور یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے ایم ایوز ہیں پنجاب کی سندگی اور فاقی یونیورسٹیز کے ساتھ کہ جب ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی نئی تربیت شروع کرنے لگے ہیں تو ہم ان کے ریلیونٹ موڈیوز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے پروفیسر اور ماہرین سے بنواہتے ہیں اپنے فیکلٹی کے ساتھ مل کے اور اس میں ریسرچ پروفیشنل ٹریننگ اور ان کو فیلڈ ویزٹ اور کوشش کرتے ہیں کہ ان تین چیزوں سے مل کے ان کو موڈرن ٹیکنیکز کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی سیلپ گرومنگ بھی ہو تو یہ اس کے اندر خاص سلسل ہوتا ہے ریسرچ اور پروفیشنل سٹیڈیز اچھا جو اکیڈمی کی ٹریننگ روٹین ہوتی ہے یا جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کا جو سارے شیڈیول ہے کیا وہ فیڈرل انٹیریل منسٹری ہی سارا کچھ بناتی ہے یا آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی اس آری سے پلان کرتے ہیں اچھلی ہم بزنس پلان بناتے ہیں سال کا ایک بزنس پلان دو سال کا بزنس پلان بناتے ہیں اور وہ ہم اکیڈمی بنا کے وہ منسٹری کو بھیج دیتی ہے اس کی اپروول جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر اکیڈمی جو ہے انڈیپینڈنٹلی اس پلان کے مطابق جو ہے کورس اناؤنس کرتی رہتی ہے ہمارے یہ کورس کہلاتے ہیں ڈیپلوماز ڈیپلوماز in prison and correctional management ہے ڈیپلوما in law ہے ڈیپلوما in criminology psychology یہ مختلف ڈیپلوماز ہوتے ہیں جس طرح کسی یونیورسٹی کے ڈسپلنز ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہماری اکیڈمی کے ڈسپلنز ہیں جسے ہمارا psychology ہے law ہے sociology ہے social work ہے physical fitness ہے ان کی faculties جو ہیں مختلف قسم کے short courses ڈیپلوماز اور یہ سب چیزیں کرتی رہتی ہیں لیکن اس کی ایک ہی دفعہ منظوری لیتے ہیں اس کے بعد سالہ سال ہمارا training ایک kalender بنا ہوتا ہے وہ ہم تمام صوبوں کو بھیج دیتے ہیں ہر صوبہ جو ہے نا اس میں nomination کر دیتا ہے جو ان کے پاس officer training کے لیے available ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آجا اچھا جیسے آپ courses بتا رہے ہیں تو new hire badge ہوتا ہے ان کی تربیتی جو training ہوتی ہے اس کا دورانیاں کیا ہوتا ہے جو on and off آپ لو بلاتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں ورکشاپس وغیرہ کراتے ہیں اس کا دورانیاں کیا ہوتا ہے اچھا پہلے تو ورکشاپس ہیں ورکشاپس ہیں عمومان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ورکشاپ کا ایک دن یا دو دن کی ورکشاپ ہو maximum اچھا ڈیپلوماز ہمارے جو ہوتے ہیں minimum four months اور four to six months کے دمیان vary کرتے ہیں تو یہ دو standard ہمارے وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کبھی کبھی seminar one day seminar کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے نا ہم field visits کر لیتے ہیں جس کے اندر بجائے اس کے کہ وہ academy میں offices ہیں ہم میں جیسے کراچی کا visit رکھ لوں گا اپنے کسی offices کے ساتھ تو ہم وہاں پہ on site visit کر کے جیلوں کے اندر یا ان کے offices کے ساتھ مل کے ان کو کچھ tips دے دیتے ہیں ان کو کچھ suggestions دے دیتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ اس کو implement کرنے کے لیے ہم سے گائے بگائے touch میں رہتے ہیں اچھا جیسے ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہتے ہیں کہ technology change ہو گئی ہے crime کے طریقے change ہو گئی ہیں نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں تو نئے تقاظوں کو مدنظر رکھتے ہوئے training courses میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور جو نئے courses ہیں وہ اس حوالے سے بتائیں کہ نئی technology میں جو نئے crimes ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے نشاندی کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے staff کو رملے کو train کیا جا رہا ہے وہ کون کون سے ایسے courses ہیں جو نئی تبدیلیوں کے ساتھ متعارف کروائے گئے ہیں ہم نے پہلے یہاں پہ جو ہے نا تربیت جو سرکاری داروں میں جیساں تربیت ہوتی ہے کہ وہی وہ notes دے دیئے اور ان کو پڑھنے دیا اور امتحان لے لیا تو اب ہم نے اس کو اس کو adult training کو جس طرح کہتے ہیں ڈراغوگی تو اس ڈراغوگی کو ہم نے نیا develop کیا جو پاکستان کی تمام universities میں مستعمل ہے اس کے اندر ہم نے تمام چیزیں جسے ویڈیو آڈیو اور kinetic طریقوں سے ان کو پڑھانے کا system کیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے تو ایک assessment جو training method کی assessment ہم نے کی کہ ایک class کے اندر ہر student جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ کو audio visual دیکھ کے سمجھ میں چیز آتی ہے کچھ کو reading کر کے سمجھ میں آتی ہے کچھ کو lecture سن کے سمجھ میں آتی ہے تو اب یہ ان تینوں چیزوں کو تینوں قسم کے students کے لیے جو ہے نا ہم نے combine کر دیتے ہیں یہ ہمارے diplomas میں جو ہم lesson plans دیتے ہیں وہ written میں بھی ہوتے ہیں اس کی short videos بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی workshops بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک جو ہے skill جو ہم دینا چاہتے ہیں ان کو وہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ کسی کو یہ کمی نہیں رہتی کہ میں اگر کوئی اس کے اوپر ایک دیکھ لیتا تو مجھے سمجھ میں جلدی آجاتا ہے یا میں اس پر کوئی reference material یا reading کر لیتا تو میری سمجھ میں آجاتا ہے تو وہ ہر طریقے سے ان کو جدید انڈراغوگی کے تحت ہم ان کو پڑھاتے ہیں یہاں پر اس کے اندھا audio visual بھی شامل ہیں field trips بھی شامل ہیں اور ان کو lesson plans اور ان کو ٹیکس بکس بھی ان کو دی جاتی ہیں اچھا پہلے بچوں کا involvement crime میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کا بہت زیادہ involvement ہو گیا ہے تو دیفنیلی یہ ایک نوجوان نسل ہماری کل کو ہونی ہے اور ہمارے پاکستان کا مستقل ہے تو ان کی جو rehabilitation ان پر جو کام ہونا وہ ایک بہت بڑا آپ لوگ کے لئے چیننگ بھی ہے اور بہت بڑا کام بھی ہے تو بچوں کی صلاح کے لئے کیا کوئی specialized trainings بھی دی جاتی ہیں کہ بچوں کی کیونکہ آپ ایک mature اور ایک adult کو کی صلاح کرنا that is another thing اور ایک بچے کی صلاح کرنا اور اس کو راہ راست پر آنا وہ ایک difficult task no doubt ہوتا ہے تو اس سوالے پر سے بھی ضرورت نہیں ڈالیں ایک تو یہ بہت شاہ آپ نے سوال کیا اور یہ ابھی جو آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے جیوینیل جیسی سسٹم ایک دوہزار اٹھارہ پاس کیا تھا اس کو پھر دوہزار ایک کس کے بائیس کے اندر جو ہے نا اس کو amend کر دیا اس کے amendment کے بعد جو ہے نا اب ہر صوبے کے پاس پہلے یہ وہ تھا mandate تھا کہ اس کو implement کریں اب اس amendment کے بعد جو ہے نا مرکز نے خود یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ تمام صوبوں سے اس کے متعلق reports اور تمام چیزوں کرتا ہے کہ جوینیل جو بچے ہیں جو جرائم میں شامل ہیں ان کو آپ نے کس طرح treat کرنا ہے اب وہ ایک national standard بنا دی ہے یہ جی جیسے دوہزار اٹھا اس کے لیے پہلا standard تو وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام بچوں کو صوبوں پہ اب یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ان کو جیلوں میں نہیں رکھیں گے وہ جیل سے باہر کوئی ان کے لیے الائدہ facility بنائیں گے جو ان کو انسان دوست محول فرام کرے گی اور ان کو گھر کے قریب ترین محول جیسا محول فرام کر کے ان کی تربیت مجرمانہ ذہنیت سے اصلاحی کی طرف دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو normal بچوں کی طرح education facilities ان کو coping skills ان کو learning skills اور جس کو کہتے ہیں life skills دیے جائیں گے جس سے وہ اس قید کے یا اس جرم کی جو بھی سزا ہے اس کی duration ان facilities میں اس کو remand homes کہتے ہیں بیسیکلی اور ان کو اب نئے correctional facilities کا نام دیا گیا shelter homes کا نام دیا گیا اور اس کے لیے محکمہ بھی الادہ کر دیا گیا اب یہ جیسے child protection welfare and destitute children جو بیورو پنجاب میں ہیں اس کا child سندھ کے اندر جو ہے وہ جیلوں کے ساتھ ہی ایک الادہ rehabilitation کا محکمہ ہے تو اب یہ محکمے بھی الادہ کر دی گئے ہیں بچوں کی دیکھوال کے لیے تو ان کی treatment پری الادہ ہوتی ہے ان کی تربیت بھی الادہ ہوتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ابھی جس طرح آپ کو بتایا کہ short courses جو ہیں ابھی ہم نے دو دن کی workshop کی تھی بچوں کی اصلاح کے لیے اس تمام عملے کی تربیت کی جو اس کو اوپر مام ہو رہا ہے اچھا اس میں پھر چونکہ ایک صرف جیل کے محکمہ نہیں شامل ہوتا اس میں ہمارے پاس social work department کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں juvenile children child welfare authority والے بھی شامل ہوتے ہیں پھر tapta والے بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ جو skills دینے ہیں training دینے کے لیے تو یہ سب لوگوں کو ہم نے اکھٹا کیا اور ان کی مدد سے ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑ کے ان کے جو ایک program device کیا کہ یہ ایک 360 angle کے اوپر تمام بچوں کی دیکھ رہے کے لیے پنجاب کے اندر یگ جا ہو کے کام کرے گی اچھا یورپ میں فانسی کے against جو ہے وہ ایک آواز اٹھائی جاتی ہے وہ یورپ جو ہے وہ فانسی کے against ہے specially یورپی یونین اس حوالے سے جو ہے اس کا ایک بڑا streak بیانیاں ہے پاکستان میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی ہے تو آپ کے experience کے مطابق اور آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ قوانین کے against ہے فانسی کی سزار capital punishment جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے انڈیا میں بھی موجود ہے بہت سارے ملکوں میں موجود ہے پاکستان کے علاوہ بھی اچھا ہم نے کسی خاص علاقے کو follow نہیں کرنا ہم نے اپنے culture اور اپنے اس کی practice کو دیکھنا ہے قانون ہم universal human rights کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں پاکستان is a signatory to human rights declaration ہم نے بہت عرصے سے فانسی کی سزا کے اوپر جو ہے وہ otherwise ہم عمل درامت نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی کو جو ہے نا موت کی سزا نہیں دی جاتا موت کی سزا بہت سارے قیدیوں کو دی جاتی ہے لیکن موت کی سزا دینے کے اس طریقہ فانسی ہی نہیں ہے اور بھی جدید طریقے موجود ہیں جس جو human طریقے سے بھی implement کی جا سکتی ہے جس طرح ابھی government بھی یہ سوچ رہی ہے ہم بھی چونکہ ہماری ذمہ داری ہے as a research organization کہ ہم government کو suggest کر رہے ہیں دوسری طرح سے کہ فانسی کے علاوہ بھی اس capital punishment کو پورا کرنے کا اور بھی طریقے ہیں تو فانسی پہ لٹکانا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک human rights کے حوالے سے تھوڑا سا وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن capital punishment کو نہ European union بنا کرتی ہے نہ پاکستان کی government بنا کرتی ہے ہمارے قانون میں ابھی تک ہے فانسی کی سزا اور وہ قانون میں جو چیز موجود ہے وہ کسی وقت بھی implement بھی ہو سکتی ہے اچھا کیا قیدیوں کی تربیت کے حوالے سے پاکستان کا کسی یورپی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ یا مستقبل میں اس طرح کی کوئی ضرورت آپ کو لگتی ہے ہمارا جو ہے نا international معاہدے تو ہیں United Nations کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں United Nation کے معاہدے تو پاکستان کیونکہ United Nation کا ایک member ہے تو جو بھی United Nation قیدیوں کے حوالے سے جو قانون پاس کرتا ہے وہ international law بن جاتا ہے تو اس کو ماننا تمام member مبالک پہ فرض ہے جساں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1973 میں جو treatment of offenders کا universal law بنا تھا جس کو منڈیلا rules کہتے ہیں اب یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان اس منڈیلا rules کے against کوئی تربیت دے یا قانون بنائے پاکستان کو لا محالہ اس standard minimum rules for the treatment of offenders 1956 اس called منڈیلا rules ان کے تحت ہی اپنے قانون اپنے قائدے اور پاکستان کے constitution کے تحت دیئے وے human rights کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بنانے کے لئے ازر صاحب اگر ہم مستقبل کے منصوبوں کی بات کریں تو مستقبل میں کس طرح سے اپنی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لئے جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں ہم نے دو چیزیں important ہیں ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم قیدیوں قیدی ایک جیتے جاکتے زندہ انسان ہیں ان کی treatment اور ان کی تربیت اور ان کی بہالی کرنے کے لئے ہم کو ویسے ہی social sciences میں researches کی ضرورت ہے جس طرح باہر کسی اور جگہ پہ کسی اور subject کے اوپر کی جاتی ہے تو ناپا کا جو سب سے cardinal ایک منصوبہ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس academy کو as a institute for correctional research اور studies بنایا جائے convert کیا جائے اور دوسرا سب سے یہ ہے کہ جو ہمارا pillar ہے model prison جو اسلامباد کا ہے وہ جلد جلد پایا تکمیر تک پہنچ جائے جہاں پہ ہم ان کی تربیت کو جدید تقاضوں کو مطابق کر سکے ہیں اچھا نیشنل academy میں اس وقت جو ہے عملے کی کیا صورتحال ہے اور پھر کتنا staff جو ہے وہ اس اہم mission میں لگا ہوا ہے ہمارے total عملہ 58 ہے جو عملہ ہے کیونکہ ہمارا جو ہے زیادہ technical staff ہے پڑھانے لکھانے والا staff ہے تو ہمارا یہ sufficient ہے اس میں کمی بہشی ہوتی رہتی ہے کوئی retire ہو جاتا ہے اس کو جگہ کوئی fill ہو جاتی ہے کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے تو ابھی ہمیں ویسے ضرورت یہ کہ ہم نے ایک اپنا ایک نیا جو وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بنا کے federal government کو دی ہے اور وہ اس کے اوپر بڑا positively موجودہ حکومت اس کے پر توجہ بھی دے رہی ہے اس کے بعد ہماری جو strength ہے وہ تقریباً جو ہے نا ڈیٹھ سو تک بڑھ جائے گی اور ہمارا جو ultimate جو لاہور میں یہ ہمارا regional campus ہے جہاں ہم temporary طور پر بیٹھے ہیں ہمارا original campus جو ہے وہ اسلام آباد میں جو model prison ہے اس کے ساتھ بن رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال تک complete ہو جائے گا تو ہم یہاں سے پھر اسلام آباد shift ہو جائے گی عزیز صاحب نظام میں بہتری کی کامیابی کی زمانت ہے تو پرگام کے end پر کیا message دینا چاہیں گے آپ میں میرا ایک ہی اپنے ساتھیوں سے اور پاکستان پاکستانیوں سے ایک یہی ایک message ہے کہ یہ جو قیدی ہیں یہ قیدی آپ کے معاشرے سے ہی تعلق رکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو قیدی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا جائز ہے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کے جرم اور اس کے جو مجرمانہ فعل ہیں اس پہ تنقید کرنا بھی جائز ہے لیکن ساتھی ساتھ جب وہ قید گزار کے واپس آ جائے اور وہ ایک اس کی اصلاح ہو جائے تو اس کو اپنے معاشرے میں سمونے کے لیے دل بڑا کرنے کی ضرور ہے اور اس کو وہ تمام opportunities فرام کریں جس سے وہ اپنے آپ کو ایک قابل عمل اور قابل اعتماد اس معاشرے کا فرص بھی بہت شکریہ جی ناظرین بڑا اچھا message دیا درشید صاحب نے کہ یہ جو قیدی ہیں یہ بھی انسان ہے اور ہمارے جو معاشرے کا حصہ ہیں تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ جیسے بی جی صاحب نے بھی کہا کہ جب وہ اپنی قید مکمل کر لیتے ہیں جب وہ قید مکمل کر کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو واپس accept کریں جو غلطی یا جو جرم ان سے ہوا ہے ان کی سزا ان کو مل گئی ہے لیکن اس سزا کو ساری زندگی رچلانا یہ جو ہے وہ نا انسان بھی ہے جب قید مکمل ہو جائے اور واپس آ جائے تو اس کو accept کریں نہ کہ اس کی سزا کو پوری زندگی کی سزا بنا کے رکھیں اسی کے ساتھ کو مسلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ